ایک ہفتہ ہو گیا نواز شریف کے بیرون ملک علاج کا معاملہ حل نہیں ہو سکا ہے حکومت نے نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت تو جمعہ کو ہی دے دی تھی مگر پھر معاملہ لٹک گیا پھر حکومت نے منگل کو اجازت دی مگر اسے مشروط کر دیا جسے نون لیگ نے چیلنج کر دیا جس پر آج اہم عدالتی سماعت ہوئی اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کل شریف خاندار کی درخواست پر اہم فیصلہ آ سکتا ہے اس سماعت پر بھی بات کریں گے ساتھ ہی آتیریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق وزیر آزم کو نواز شریف کی صحت سے متعلق تشویش ہے لیکن وہ زمانت بھی چاہتے ہیں وزیر آزم نے کور کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف بیمار ہیں اور ان کو بہتر علاج کے لیے باہر جانا چاہیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہم نے نواز شریف کے لیے ہر موقع پر سہولت پیدا کی وزیر آزم عمران خان نے کور کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ ہماری نظر میں نواز شریف کی جان زیادہ عزیز ہے سیاست ہوتی رہتی ہے افسوس ہے شریف خاندان نواز شریف کے علاج کے بجائے اس پر سیاست کر رہا ہے شورٹی بانڈ نہ دینے کی کوئی منطق سمجھ سے بالاتر ہے وزیر آزم نے کہا کہ حکومت نے ان سے کون سے پیسے مانگ لیا ہے مجھے لگتا ہے شریف خاندان نواز شریف کی صحت پر اپنی سیاست چمکا رہا ہے میں ان کی جگہ ہوتا تو کسی بھی اقتصم کی گیرنٹی دے کر اپنے بھائی کا علاج کروا لیتا شریف خاندان عدالت سے ریلیف لینا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں وزیر آزم نے مزید کہا کہ حکومت نے نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے قانون میں لچک ڈھوڑی ساتھی وزیر آزم نے حکومتی ترجمانوں کو نواز شریف کی صحت پر بیان بازی کرنے سے منع کر دیا ہے بہرحال لاہور آئی کورٹ میں آج شہباز شریف کی درخواست کی سماعت ہوئی حکومت نے آج لاہور آئی کورٹ کے دائرہ اختیار کو ہی چیلنج کر دیا آج سارا دن حکومت اور نیب کے اسی اعتراض پر سماعت ہوئی یعنی حکومت یہ کہہ رہی تھی جمعہ تک کہ انسانی بنیادوں پر ہم نواز شریف کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں پھر معاملہ لٹک گیا پھر منگل کو ساڑھے سات عرب روپے مانگ لیے پھر کہا جو عدلت نسلہ کرے گی وہ قبول ہے اور جب شریف خاندان لاہور آئی کورٹ گیا تو آج سارا دن معاملہ اس بات پر لگا رہا کہ حکومت نے اس بات کو چیلنج کیا کہ لاہور آئی کورٹ اس بات کی سماعت ہی نہیں کر سکتی مگر حضرت نے وفاقی حکومت اور نیب کی درخواست کو مسترد کر دیا نیاب اور وفاقی حکومت نے آج تحریری جواب عدلت میں جمع کروایا وفاقی حکومت نے اپنے پیتاری صفات من مبنی تحریری جواب میں نواز شریف سے ساڑھے سات عرب روپے بانڈ لینے کا بھرپود دفاع بھی کیا اور زور بھی دیا حکومتی جواب کے مطابق غیر مشروط طور پر نواز شریف کا نام ای سیل سے نکالنے کی مخالفت کرتے ہیں نواز شریف سزا یافتہ ہیں یعنی انڈیمنٹی بانڈ کے اجازت نہیں دی جا سکتی استعدا ہے کہ انڈیمنٹی بانڈ کی شرط کو لاغو رکھا جائے وفاقی حکومت نے اپنے تحریری جواب میں موقف اختیار کیا کہ نواز شریف کے خلاف مختلف عدالتوں میں کیسز ہیں نواز شریف کا نام نیاب کے کہنے پر ای سیل میں ڈالا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کو اس درخواست کی سماعت کا اختیار نہیں ہے عدالت درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دے اسی طرح نیاب نے بھی نواز شریف کا نام ای سیل سے نکالنے سے مطالق لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کو اس درخواست کی سماعت کا اختیار نہیں ہے ای سیل سے نہ نکالنا وفاقی حکومت کا کام ہے سزا یافتہ شخص کو ہر سماعت پر پیش کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے یہ نیاب اور وفاقی حکومت کا تحریری جواب تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ان جوابات کا جہزہ لینے کیا عدالت نے کاروائی میں وقفہ کیا جس کے بعد دوبارہ سماعت کا آغاز کیا نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے عدالتی دائرہ اختیار پر دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت لاہور ہائی کورٹ سماعت کر سکتی ہے خود عدالتی فیصلوں کے مطابق ہائی کورٹ کو سماعت کا اختیار حاصل ہے وفاقی اداروں کے دفاتر پورے ملک میں ہوتے ہیں آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ وفاقی ادارے کے خلاف درخواست سن سکتی ہے اور ای سی ایل سے نام نکالنے کے عدالتی فیصلے موجود ہیں پرویز مشرف کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا عدہ کارہ آیان علی کیس میں بھی نام ای سی ایل سے نکالا گیا نیب کہتی ہے کہ ای سی ایل سے نام نکالنے کا اختیار وفاقی حکومت کا ہے نیب کی سوچ تو میڈیا ذرائع اور ریپورٹس پر کھڑی ہے خود وفاق نے نواز شریف کی تشویشناک حالت پر اعتراض نہیں کیا پھر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور عدالت نے پھر فیصلہ سنایا اور اس میں لکھا کہ لاہور ہائی کورٹ اس درخواست پر سمات کر سکتی ہے وفاق اور نیب کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہیں عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ماضی کے ایسے فیصلے موجود ہیں جو متعلقہ صوبے کے ہائی کورٹ کو سمات کرنے کا اختیار دیتے ہیں وفاق کی حکومت صوبوں میں فنکشن کرتی ہے جو صوبے کی ہائی کورٹ کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ کسی بھی متعلقہ معاملے پر سمات کر سکے حکومتی وکیل کا یہ کہنا کہ ایسیل سے متعلق فیصلے کی بنیاد اعتصاب عدالت کا فیصلہ ہے جسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اس لئے لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں ہے اس دلیل نے ہمیں متاثر نہیں کیا جس کی سادہ وجہ یہ ہے کہ جو فیصلہ حکومت نے کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ صوبہ پنجاب پر لاغو نہیں ہوتا اس لئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ عدالت درخواست کی سمات کرنے کا اختیار رکھتی ہے جس کے بعد عدالت نے کیس کی میرٹ پر سمات پیر تک ملتوی کی مگر شمال شریف نے جلدی سمات کرنے کی درخواست کی جس پر عدالت نے سمات کل کرنے کا حکم دیا اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس سارے معاملے پر اب حکومت کیا کرے گی اور آج حکومت نے بھرپور انداز میں اس کو کنٹیسٹ بھی کیا